السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا تو آج میں جا رہی تھی اسلامی شاپ اصل میں مجھے چاہیے تھے بچیوں کے لئے سکاف چاہیے تھے تو یہاں سے چھوٹے بڑے انڈر سکاف ہار قسم کے مل جاتے ہیں تو میں نے سوچا یہاں سے لے لو لیکن یہاں پہ گئی تو تھوڑی سی انہوں نے چینجن کی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا جو آپ سمجھنے ہیں ہر چیز بہت خوبصورت بہت بیوٹیفل طریقے سے انہوں نے سجائی ہوئی تھی اور ڈیکوریشن میں بڑی زبردستی یہ ساری چیزیں آٹھ ہمارا جو ہے بہت دور تک جا رہا ہے اور یہ اللہ اور محمد کے نام کو قرآن پاک کو ہر چیز کو بہت خوبصورت سے سجایا ہوا تھا اور یہاں سے بخور وغیرہ بھی مل جاتی ہے جو گرمی فریشنس کے لیے خوشبو ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ عربیک کنٹری میں جیسے کہ سعودی عربیا دبائی مراکو ٹرکی اور یہ جو لوگ ہیں ترکش وغیرہ میں یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ اس طرح کی اسلامی بہت زیادہ بخور اور خشبو کا خیال رکھتے ہیں اور یہاں ان کی شاپ سے نا جو خشبو ملتی ہے وہ ہوتی بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے بہت خوبصورت لگتی ہے بہت فریشنس پیل ہوتی ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ جب میں گئی ہوں تو بہت زیادہ اچھا فیر ہو رہا تھا اور یہ قرآن پاک تھے بہت اچھے لگ رہے تھے چھوٹے سائز میں بھی اور بڑے سائز میں بھی اور یہاں پہ جو یہ بکس تھی اردو انگلیش ہر لینگویج میں تھی اور کیونکہ بچوں کے لیے آپ کو پتہ کچھ بکس چاہیے ہوتی ہیں حدیث کی بکس چاہیے ان کو دین اسلام کا بتانا پڑتا ہے اور اس سائیڈ پہ انہوں نے قرآن پاک اور اس کے کور رکھے ہوئے تھے کہ آپ گفٹ کے طور پہ کسی کو دینا چاہے تو کور لگا کے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ میں نے دیکھا کہ تسبیح کاؤنٹنگ والی اور دوسری موٹنگوں والی تسبیح کو ایک چھوٹے سی گفٹ کی طرح بنا کے رکھا ہوا تھا بہت اچھا لگا سب کچھ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں کے لیے بچوں کے آسانی اور انڈرسٹینڈی کے لیے انہوں نے جس طرح کے پزل کی طرح ہوتے ہیں بچے خود ہی نکالتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں لفظ کے بعد کون سا لفظ آتا ہے کس جگہ پہ کون سا لفظ آتا ہے انہوں نے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے جب ہم قرآن پاک بچوں کو سٹارٹ کرواتے ہیں تو ان کے لیے یہ علیو بات آ کا بہت اہم ہوتا ہے سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تو یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک چھوٹا سا جسے آپ ٹوائے بھی سمجھ سکتے ہیں اور بچے کی آسانی کے لیے کہ بہت اچھے طریقے سے بچہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو سٹارٹنگ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں بچوں کی اور اس کے ساتھ ہی یہ جو قرآن پاک تھے پھر رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ میں نے دیکھا پہلے میں سمجھے یہ رکھا ہوا ہے ریڈ سٹوان سرخ پتھر پنک پتھر کی طرح ہے لیکن نہیں یہ نمک تھا سالٹ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پتھر کا بنے ہوئے اللہ کا نام تھا جو گر میں ڈیکوریشن کے لیے ہم لٹکا سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ کچور آپ کو پتہ پاکستان میں اس کو کچور کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کوڑا لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کو کوڑا کہتے ہیں تو جس طرح پاکستان میں کچور کوڑا کہتے ہیں یہ شگر کے مریض کہتے ہیں آم بھی کھا سکتے ہیں باڈی میں شگر کا لیول زیادہ نہیں ہوتا اور یہ سارے جوائے نماز اور کپڑے تھے اور میں نے سوچا اب تھوڑا سا ویزٹ اس طرح بھی ہو جائیں کپڑوں کے طرف اور مجھے ان کی جو ٹرولز زینب وہ بہت اچھے لگے کیونکہ نیچے سے اوپن اور کھلے کھلے تھے تھوڑے اور اوپر سے دیکھیں آپ کتنی اچھے لگ رہے تھے یہ ہر سوٹ کے ساتھ ہم بھی میچ کر سکتے ہیں جیسے کڑتے لے تو ان کے ساتھ ایزیلی میچ کر سکتے ہیں اور اس طرف یہ مردوں کے تھے اور اس طرف چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ابائے اور فراک کی طرح تھے اور یہ انہوں نے تھوڑے سی ڈیفرنٹ رکھے ہو تھے کیونکہ اس دفعہ انہوں نے تھوڑے سی ڈیفرنٹ چینجی کی ہوئی ہے جو پہلے سمان ہوا کرتا تھا یہاں پہ بہت زیادہ تھا اور اب جو ہے نا اب بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو کچھ سمان انہوں نے موو کیا ہوئے یہاں سے بہت کم کم لگا مجھے خالی خالی لگا تھوڑا سا سٹور تو ابائے بہت اچھے تھے یہاں پہ ہر مٹیریل میں تھے جیسے کارٹن میں جرسی میں اور کھلے سے نومل سے میں نے بھی سوچا لیتی ہوں لیکن ابھی یہ ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کس مٹیریل میں لے ابھی وینٹر ہے تو وینٹر میں کون سا مٹیریل ابھی چلے گا وینٹر ابھی سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہوگا چل رہا ہے بس یہی ایک ڈیڑھ ماں ہے تو وینٹر یہاں پہ تھوڑا سا لمبا ٹائم چلتا ہے انڈ جائے گا وینٹر کا تقریبا بھی اپرل تک تو پھر میں نے سوچا تھوڑے دن اور ویٹ کر لوں پھر کوئی لیتی ہوں لیکن اچھے مجھے بہت لگے کیونکہ یہاں پہ کورٹن کے بھی پتلے پتلے سے جرسی کپڑے میں بھی لچکدار بھی بہت اچھے سے تھے یہ جو تھے ٹائٹ بازو والے تھے لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا کہ اندر کمر میں تھوڑے سے مجھے لگا کہ یہ تھوڑے سے ٹائٹ ہوں گے لیکن سائز کے مطابق ٹھیک ہی ہوتے ہیں اور ڈیزائننگ اور کلر کلر بڑے زبردست تھے برائٹ اور ڈیفرنٹ کلر تھے تو ڈیزائننگ آپ دیکھیں کچھ کی ڈیزائننگ بازو پہ تھی کچھ کی ڈیزائننگ میڈل میں تھی کچھ کی کہیں تھی اور زینب کو سکاف چاہیے تھے تو سکاف تو یہاں سے نہیں وہ ملے زینب کو چاہیے تھے سکاف شفون کے تو شفون کے سکاف جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں تھے یہاں پہ انہوں نے اس دفعہ جو چینجی کی ہوئی ہے نا اس میں بلکل بھی ان کے پاس شفون کے سکاف نہیں تھے ان کے پاس یہ جسٹ کارٹن لون اور یہ جو گرم شال ہوتی ہیں یہ والی رکھی ہوئی تھی اور بہت ڈیفرنٹ سے تھے ابھی سمر سیزن چال رہا ہے شاید اس کی وجہ سے شفون کے سکاف مجھو یہاں سے نہیں ملے تو پھر میں نے اور طرح وزٹ کیا اور اس طرف دیکھیں یہاں پہ مہندی لگی رکھی ہوئی تھی اور مہندی میں بھی ورائٹی آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ آ چکی ہے اور کلر کی ورائٹی آ چکی ہے کہ آپ بلو کلر میں مہندی ہے وائٹ کلر میں ہے بلیک کلر میں براؤن کلر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کلر میں آ رہا ہے سب کچھ آج کل تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیل کے لیے کلر رکھے ہوئے تھے نیل پیسٹ تو نیل پیسٹ تو جو تھا نا وہ میں نے بھی ایک لیا لگا کے دیکھا میں نے سمجھا شاید براؤن ہو جائیں گے بہت ڈیفرنٹ سا کلر نکلائز کا اور کیونکہ میں یوز نہیں کرتی ہوں یہ اربیک جو ہوتی ہیں لیڈیز ہیں ان کا کپڑے ہو کے ڈیزائننگ اور ان کی جو ڈیزائننگ ہے نا یہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے تو ان کی ڈیزائننگ بہت اچھی بھی لگتی ہے تو اس لیے پھر میں نے لگایا تو تھا لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگا اور یہ سارا وائٹی کا آئل کریم اور ساتھ ساتھ سارا یہ ڈیفرنٹ وائٹی میں تھا وائٹی کا آئل کوئی ایلمنٹ میں کوکوناٹ میں گارلک میں لسن میں جیسے اور فلاورز میں جیسے چمبیلی میں آپ کہہ لیں اور ساتھ ہی شیمپو رکھے ہوئے تھے اور یہ ایلمنٹ کا ساپ آملہ ساپ اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ساپ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کے وائٹی ان کی ڈیفرنٹ اور خشبو بہت زبردست ہوتی ہے ان کی خشبو ہیں جو مجھے بڑی پساند آتی ہیں تو لگتی بھی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ہمارے جو پاکستان میں ہیں یا دل دل کی کنٹری وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ ان کی شاپ میں جاؤ آپ یہاں پہ وزٹ کرو تو آپ کو دور سے پتا چلے گا ہم عربی شاپ میں آئے ہیں اسلامی شاپ میں آئے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ کھجور کو ڈالا ہوا ہے بسکٹ کی طرح بنایا ہوا ہے اور جیسے سمٹم انجیر کے بسکٹ ملتے ہیں اسی طرح یہ کھجور کے بھی بنے ہوئے ہیں اور کھجور دیکھیں اتنی زبردست تھی یہاں پہ دیکھے کہنا لگتا ہے کہ دل خوش ہو گیا کھجور کو دیکھ کے اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورائیٹی میں تھی اور اجوہ کھجور جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹافی نما ہوتی ہے اچھی لگتی ہے لیکن کھجور سب اپنی جگہ بہت ٹیسٹی اور یہاں پہ تھی بھی بہت بڑی زبردست اور فریش لگ رہی تھی اور اس طرف یہ جو تھے یہ سارے ڈرنکس ہیں جیسے کہ ہم روح افزہ پیتے ہیں روز بوٹر ہے استعمال کرتے ہیں اس کو یہ چھوٹی چھوٹی سی بوتلوں میں ڈال ڈال کے چیزیں رکھی ہوئے ہیں اور یہ جو تھے یہ کھجور کے اندر ایلمنٹ بادام تھے کھجور کے اندر جو گفٹ کے طور پر پیک کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ تھی ایک سویٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس کو کھجور بادام کھجور کا پیسٹ بنا کے تو اس میں ایلمنٹ ہے اور بال کی طرح کوئی اس طرح کی سویٹ ہے اور یہاں پہ ساری گمی جیلی سویٹ بچوں کے لیے اور یہ رہی اربیک مٹھائی جس کو بکلاوہ کہتے ہیں بکلاوہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت مزے کا اور ڈیفرنٹ یہ پیسٹری کے اندر بنائی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے لیکن فریش لیں تو بہت مزے کی یہ کوئی خاص فریش نہیں ہوتی ڈیٹ کے مطابق ہوتی ہے لیکن مزے کی بہت ہوتی ہے یہ اور یہاں پہ ساتھ ساتھی میں دیکھتی گئی یہاں پہ انہوں نے گفٹ پیک کر کے رکھے ہوئے تھے آپ کہیں کسی گھر میں جاؤ تو لے جا سکتے ہو اینی ٹائم اینی موقع پہ قرآن پاک بہت بیوٹیفل طریقے سے تھے تو یہ سب کچھ میں نے آپ لوگ کو بھی وزٹ کروایا میں نے کیا اور سکاف تو نہیں ملے لیکن نیکس پر جاتی ہوں شاپ پہ تو پھر آپ کو وہاں کبھی وزٹ کرواتی ہوں تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ کو اگر پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حافظ